حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے سے چند باتیں اور چند کلمات وصول کرے اور اس پر عمل کرے اور ایسے لوگوں کو بتائے جو ان پر عمل کریں تو حضور نے جب یہ اشارت فرمایا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں یہ باتیں میں آپ سے وصول کروں گا سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی سے مروی ہیں تو وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہمارے ایک مولانا صاحب ہوتے تھے تو انہیں بس عرفی طور پر مولانا کہا جاتا تھا ورنہ وہ درس نظامی درسیات نہیں پڑے ہوئے تھے تو وہ کسی حادثاتی طور پر ایک مسجد کے امام بن گئے تو ظاہرہ جو امام ہوگا اس سے سوالات بھی ہوں گے تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ ابو حریرہ کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں تو انہیں نہیں پتا تھا چونکہ حریرہ جو ہے یہ حریرہ کی تصغیر ہے یعنی چھوٹی بلی کو عربی میں حریرہ کہتے ہیں تو چونکہ بلیوں سے ان کو خاص شغف تھا جس کی وجہ سے ان کی یہ کنیت پڑ گئی تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ماجرہ کیا ہے تو ان سے کسی نے پوچھ لیا تو ہمارے ہاں واجب ہے نا کہ جس سے بھی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ جواب ضرور دیتا ہے آتا ہو یا نہ آتا ہو وہ کوئی ایک عربی آیا تھا پاکستان میں تو واپس گیا تو انہوں نے اسے پوچھا کہ وہاں پاکستانی لوگوں کو کیسا پایا تو اس نے کہا کلو پاکستانی مفتی کلو طبیب کہ ہر پاکستانی مفتی بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے کہ کسی کو کینسر جیسا مرض ہو تو وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے کینسر کا مرض ہے ہر گزرتا ہوا ایک آدمی ایک نسخہ ضرور بتا دے گا اور ہر مرض کے اتنے نسخے ہیں میں شوگر کا مریض ہوں تو میں اگر کتاب لکھنا چاہوں نا شوگر کے نسخوں پر تو صرف ایک مہینے میں لکھ سکتا ہوں کہ اتنے لوگ جو بھی آتا ہے کئی تو پورا نسخہ تیار کر کے دے جاتے ہیں جناب یہ کھاؤ تو پھر صویر سے لے کر شام تک میں دوائیں کھاتا رہا ہوں تو ہر بندہ ڈاکٹر ہے ہر بندہ طبیب ہے کسی انپڑ سے پوچھ لیں کوئی مسئلہ تو وہ بھی کوئی نہ کوئی رائے دے دے گا کہ جناب یہ مسئلہ ہے آج کل تو اداکارائیں دین بتا رہی ہیں آج کل تو جو سارا سال ناچتے ہیں وہ آپ کو دین سکھا رہے ہیں اور سہری اور افطاری کے لمحات جو عبادت کے لمحات تھے جو سجدوں کے لمحات تھے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعوں مانگنے کے لمحات تھے ان لمحات کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ سمجھئے کہ اتفاقا ہو رہا ہے یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے ہم سے ہمارے مقدس ایام کا تقدس جنا جا رہا ہے اور ہمارے رب سے ہمارا جو رب اور اس کے لیے جو اللہ نے خاص مواقع دیئے ہیں ان مواقع کو ضائع کرنے کے لیے ساری منصوبہ بندی ہو رہی ہے میڈیا ایک شخص کو مفتی بناتا ہے اور پھر اس سے وہ کام لیتا ہے کہ اللہ یعظی اللہ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی آنکھیں کھول کے جینے کی ضرورت ہے تو بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں مزاج ہے کہ ہر بندہ تو مفتی ہے تو جس سے بھی کوئی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینا واجب سمجھتا ہے حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو اس کا جواب نہ دینا اور کہنا کہ مجھے علم نہیں یہ بھی آدھا علم ہے لیکن ہم واجب سمجھتے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ ابو حریرہ کا معنی کیا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے تفکر میں گئے پھر انہوں نے سوچا اور پھر انہوں نے دو تین مرتبہ لفظ دورایا ابو حریرہ کہتے ہیں ہاں سمجھ آگے اس کا معنی ابو حریرہ کا معنی ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں ترجمہ ویسے جو ہے وہ کسی اعتبار سے خوبصورت لگا مجھے تو ہر ویلے حضور کے پاس رہا کرتے تھے اس لیے کسرت سے حضور کی حدیثیں انہیں یاد تھی اچھا انہیں ابتدان مسئلہ بھی تھا حضرت ابو حریرہ کو فرماتے ہیں کہ میں جو یاد رکھتا تھا وہ مجھے بھول جاتی تھی میں کوشش رکھتا تھا کہ حضور کا فرمایا ہوا ایک ایک جملہ نقش ہو جائے لیکن مجھے یاد نہیں رہتی تھی حضور کی حدیثیں میں نے حضور سے دکھڑا رز گیا میں نے کہا انی اسماؤ من کا حدیثاں کسیرا حضور آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی تو حضور نے فرمایا ابست ریدا کا یا ابا حریرہ ابو حریرہ چادر بچھا لو حضور نے ایسے فضا سے کوئی چیز ہاتھ میں لی اور ایسے ڈال دی چادر میں ابو حریرہ کہتے ہیں نظر تو کچھ نہیں آیا لیکن حضور نے فرمایا اسے سمیٹ لو اور سینے سے لگا لو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سمیٹ کے سینے سے لگایا اس کے بعد جو سنا ہے کبھی بھول ہی نہیں سکا